دوستو روجہ نہ ہمیں ایک نہ ایک جو پوٹیسٹ ہے جمہو کشمیر میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو پوٹیسٹ ہے ریکروڈمنٹس کو لے کر کیے جاتے ہیں کبھی جے پوٹیسٹ جے کے پی بارڈر بٹیلین کے کنڈیڈیٹس کے دوارہ کی جاتا ہے اور کبھی آرمی ریٹرنگ زام کے دوارہ اور کبھی جے سب انسپیکٹر کے دوارہ بھی کیا جاتا ہے تو آئیے پورا ڈیٹیل میں جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کے ساتھ آن تک بڑھیں رہی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیالیٹس انفو یوٹیوب چینل دوستو پچھلے ہی کچھ دنوں میں آپ کی ایسا ہی کی ایک ریکروڈمنٹ ہوئی تھی مطلب جو آپ کی آن لائن اپلائی ہے وہ ہوئے تھے لیکن دوستو جیسے ہی نوٹیفکیشن آیا تھا اس میں کسی پرکار کا بھی کوئی ویکنسی انکریز کا نوٹیس نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے جو ایج لیکسیشن کا نوٹیس دیا گیا تھا اس کے بعد کافی کنڈیڈیٹس نے پروٹیسٹ کی اپنی آواز اٹھائی اس کے بعد ہی آپ کو ایج لیکسیشن دی گئی اور اسی کے ساتھ آپ کی ویکنسی بھی انکریز کی گئی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ جی کے پی بارڈر بٹیلین کا پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے ابھی تک جو جی کے پی کی جی ڈی کونسٹیبل کی برتی ہے پانچ سے شی سال ہو چکے ہیں آل جی انکے کی کوئی بھی برتی نکل کے سامنے نہیں آئی حالانکہ پچھلے 2019 میں بارڈر بٹیلین کی ایک برتی ہوئی تھی جو بھی کنڈیڈیٹس 0-10 کلومیٹر کے ایریا میں بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریکروٹمنٹ پروسیسٹ نکالا گیا تھا اس کے بعد دوستو کافی سارے کنڈیڈیٹس نے اپنے فارم بھی اپلائی کیے اس کے بعد جو برتی ہے وہ بھی دیکھی مطلب آپ کی فیزیکل بغیرہ کوالیفائی کیا کنڈیڈیٹس نے اور پریکٹس کے بعد اب انہوں نے جو ہے ریٹرن اگزام کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی اب ان کا جو اگزام تھا وہ صرف پینڈنگ میں تھا لیکن دوستو سرکار نے کیا کیا گیا ہے جیسے آپ کو پتا ہی ابھی لیکشنز جو کی آنے والی ہے جمہو کشمیر میں تو دوستو اس نوٹیفیکیشن کو ری اڈوٹیز کر دیا گیا ہے یا اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب جو نیو کنڈیڈیٹس ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے اور بیکنسی انکریز کرنے کا کوئی بھی اس میں نوٹیس نہیں دیا گیا ہے اس کے بعد جو پہلے کنڈیڈیٹس کالیفائی ہو چکے تھے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا جیہاں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا نیوز پہ کافی سارے کنڈیڈیٹس نے پروٹیسٹ کیا تبھی بریج بلک کیا اس کے بعد جو ہے سندربنی میں پروٹیسٹ ہوا اور کافی جگہوں پہ جمہو کشمیر میں پروٹیسٹ کیا گیا حالانکہ کچھ کنڈیڈیٹس نے یہاں پہ آتمہتیا کرنے کی بھی کوشش کی تھی تب ہی بریج بلک لیکن پولیس موکے ور وہاں پہ پہ پہنچ گئی تھی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اب 2022 میں جمہو کشمیر میں الیکشن ہونے والی ہے اور جو سرکار ہے نیو ایڈوٹیسٹ میں نکالنے کے بجائے پچھلی نوٹیفکیشن کو ہی اس میں ہی برتھی کنڈکٹ کروا رہی ہے جیسے آپ جے کے بھی بورڈر بڈیلیر میں دیکھ سکتے ہو کہ جو پچھلے فارم اپلائی ہوئے تھے ان کو ری اوپن فارم کر دیا گیا ہے تاکہ اور کنڈیڈیٹس اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے اور کنڈیڈیٹس کو یہ نہ لگے کہ ہمیں کوئی جو برتھی ہے دیکھنے کو نہیں ملی ہے دوستو جی ان کنڈیڈیٹس کے ساتھ غلط کیا جارہا ہے جو کی 2019 سے اس کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے فیجیکل بھی کوالیفائی کیا اب انہوں نے ریٹن کی بھی پریکٹس کر لی ہے لیکن ابھی ان کا ریٹن اگزام جو کی پینڈیگ میں ہے تو سرکار نے کیا کیا ہے کہ پھر سے جو ری اڈیڈیڈیٹسمنٹ کی گئی ہے تو دوستو اس کو لے کر کافی ہرے کنڈیڈیٹس ناکوش ہے اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے گئے ہیں تو دوستو سرکار یہ بھی کر سکتی تھی کہ پچھلے اڈیڈیڈیسمنٹ کو آپ کمپلیٹ ان کے پروسیس کو کمپلیٹ کروا کے ایک نیا اڈیڈیڈیسمنٹ نکال لیے تاکہ اس میں سب ہی پارٹیسپیٹ کر سکے تو اس کو لے کر جو 2019 کے کنڈیڈیڈیٹس ہے وہ کافی ناکوش ہے تو دوستو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس اڈیڈیڈیسمنٹ کو الگ سے ان کی جو برتی ہے کنڈکٹ کروائی جائے اور ہمارا جو سب سے پہلے ڈیڈیڈیڈن اگزام کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کروائی جائے تو دوستو کنڈیڈیٹس کا یہ صحیح کہنا ہے ادروائیس ان کو یہ کیا کرنا چاہیے اگر یہ ریڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی تو فلال جو ہے کوئی بھی نوٹیس اسکیلیٹر نہیں نکل کے سامنے آیا ہے جو کہ پہلے ایک اڈویڈیسمنٹ آئی تھی اسکیلیٹر اس کے بعد کافی کنڈڈیڈس نے پروٹیسٹ کیا لیکن ابھی تک سرکار کا کوئی بھی نوٹیس اسکیلیٹر نکل کے نہیں آیا تو صاحب صاحب یہی جاہئر ہوتا ہے کہ یہ پورسیس آپ کا لمبا چلنے والا ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں سرکار کیا اس کے لیٹر جو ہے فیصلہ لیتی ہے اور کیا یہ اپ ڈیڈ نکل کے سامنے آتا ہے تو دوستو جیسے ہی کوئی اپ ڈیڈ نکل کے سامنے آئے گی آپ ہماری چینل کے ساتھ بنے رہی ہیں ہم آپ کو اپ ڈیڈ کر دیں گے دوستو بس یہ ہی تھا ہمارا آغاز کا ویڈیو